اسلام علیکم ٹوال ویورز میں ہوں آپ کا اوست یاثر وٹو ملٹیکل اور ورڈ میں خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے گارلک جی ون کو جو میں پہلی دفعہ فرٹلائزر استعمال کر رہا ہوں دوسرے پانی پہ اس سو والے سے اپنے فارمر کسان دوستوں کو بریف کرنے کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے گارلک کو جو برشک تیسرا پانی مطلب کہ ایک تو جب آپ اسے سووونگ کرتے ہیں تب پانی لگانا پڑتا ہے تب لگایا تھا ایک اس کے بعد میں نے پانی لگایا تھا کہ میری جرمی نیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اب میں اسے حساب سے تو تیسرا پانی لگا رہا ہوں تو تیسرے پانی پہ میں اسے جو استعمال کر رہا ہوں وہ ایک بیگ نیٹروجن جوریا کا اس کے بعد دو کیجی سلفر ایک بیگ ساتلوج سپر 8 kg یاسر ایگرو کیمیکل پرائیورٹ لیمٹیڈ کا ہے وہ استعمال کر رہا ہوں اور آپ دیکھ لیں کہ میرا جو ایکڑ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست گروہنگ کر رہا ہے اگر آپ اسے کمپیور ٹو راول پینڈی یا پینڈی کے علاقے سے کمپیور کریں تو اس حوالے سے یا میاں والی سے کمپیور کریں تو تھوڑا سو سلو ہے لیکن کمپیور ٹو دسٹک بہاول نگر کریں تو بہت اچھی جرمینیشن اور بہت اچھی گروہت کر رہا ہے ماشاءاللہ کیونکہ میرا کچھ لیٹ لگا تھا تو بیسک جو ہے بیسک ٹرم جو ہے وہ یوریا استعمال پہلے پانی پہ لازمی ہے کیونکہ آپ نے اس کو اینڈ تا کہ یوریا بعد میں استعمال نہیں کرنی صرف پہلی دفعہ آپ نے یوریا استعمال کرنی ہے میں دوپارہ بتا دوں آپ کو کہ میں اس کو ایک بیگ یوریا کا دو کیجی سلفر اور ایک ساتلوج سپر یاسر ایگرو کیمیکل پرائیوٹ لیمٹیڈ کا آٹھ کیجی کا بیگ استعمال کر رہا ہوں اور یہی فارمولیشن یہی دوز یہی خوراک میں اپنے گارلک اینہ سات سو چھپن کو بھی یہی خوراک میں دے رہا ہوں سیم خوراک دے رہا ہوں ایک تو یوریا دینے کا مقصد یہ ہے ایک تھوڑا سا گروہ جلدی ہو جائے گا اور اپنی ہائٹ وغیرہ وہ ساری مینٹین کر لے گا اور پوری کر لے گا دوسرا جب خوراک وہ زائے جائے گی وہ یوز نہیں کرے گا تو اس لیے یوریا لازمی ہے اس کے بعد آپ یوریا نہ کریے گا فلٹ نہ کریے گا میں آپ کو سجیشن نہیں دوں گا بعد میں یوریا کی پہلی دفعہ آپ کر لیں ایک بیک کر لیں یا آدھا بیک کر لیں بہت اچھا ریزلٹ اس کا آتا ہے اس کے بعد جب یہ وطر میں آ جائے تو تب آپ اسی امائن اویسٹرڈ یا این پی کے یاسر ایگرو کیمیکل کا گرین گولڈ ہے بہت اچھا ریزلٹ اس کا ون کیجی میں بھی ہے پانچ سو گرام میں بھی ہے وہ آپ فارس سپریگ کر لیں بہت ایکسیلنٹ اس کا بھی ریزلٹ ملتا ہے میں پہلے بھی بھائی استعمال کرتا آ رہا ہوں تو باقی اس کے بعد جو نیکسٹ پانی پہ انشاءاللہ جو خوراک دینی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی وڈیو میں ضرور بتاؤں گا جو سات سو چھپن کو خوراک دینی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگلی وڈیو پہ ضرور بتاؤں گا ہاں جب میں اسے سپریگ کروں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی اس کے بعد جو وڈیو اس میں ضرور بتاؤں گا کہ میں جب سپریگ کروں گا اور کون سا کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں جزاک اللہ خیرہ اللہ حافظ